دوستو بھارت میں کئی سارے خطرناک سپیسل فورسز ہیں اور ان میں سے ایک ایسا سپیسل فورس ہے جن کو سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اسے نہ صرف بھارت کے بلکہ اس دنیا کے ٹاپ ڈیڈلیسٹ پیسل فورسز میں سے ایک مانا جاتا ہے اور ان کے ٹریننگ کو اس دنیا کا سب سے زیادہ ٹوفیسٹ ٹریننگ مانا جاتا ہے ان سپیسل فورسز کا نام ہے مارکوس کمانڈوز اے انویسٹری کے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو دیکھائیں گے کیسے ایک عام آدمی سے ایک مارکوس کمانڈو بنایا جاتا ہے کیسے دس ہزار عام آدمیوں میں سے ایک مارکوس کمانڈو بن پاتا ہے ایک عام آدمی سے ایک مارکوس کمانڈو بننے میں بہت زیادہ کٹھین ٹریننگ ہوتا ہے مارکوس کمانڈو بننے کے لیے نیوی آفیسر کو کڑی تین سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے سب سے پہلے مارکوس کے لیے انہی لوگوں کو چنا جاتا ہے جو نیوی میں کاریرات ہوتے ہیں مارکوس کمانڈو کی ٹریننگ میں ہر ایک نیوی آفیسر کو چار فیز سے گزرنا پڑتا ہے ان سب کمانڈوز کو چنا جاتا ہے بیس سے پچیس سال کے عمر کے بیچ میں ہی فیز ون شروع ہوتا ہے ایک ہزار نیوی جوان کو لے کر اور یہ فیز ون چلتا ہے تین دن تک ان تین دنوں میں فیزیکل اینڈ مینٹل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میں فیزیکل اینڈ مینٹل ایبلیٹی کو چیک کیا جاتا ہے فیز ون میں تین دنوں تک جوانوں کو سونے نہیں دیا جاتا ہے شروعاتی فیز ون میں ہی سیلیکشن کمیٹو کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون مارکوس کمانڈو بننے کے لائک ہے اور کون نہیں فیز ون ختم کرنے کے بعد آتا ہے فیز ڈو لیکن فیز ڈو تک ایک ہزار لوگوں میں سے صرف ایک آدمی کو چنا جاتا ہے اور ایسے کر کے دس ہزار لوگوں میں سے صرف دس مارکوس کمانڈو کے لیے چنے جاتے ہیں فیز ڈو میں ٹریننگ کا ڈیوریشن ہوتا ہے تین ہفتے ایک فوجی کو دن میں اٹھارہ گھنٹے ٹریننگ دی جاتی ہے صبح سے شروع ہوتی ہے ٹریننگ پچیس کلومیٹر پیتالیس کےزی کے وزن لے کر دوڑنے سے اور صبح سے لے کر رات تک ٹریننگ چلتی ہے اور رات کو ساٹھ کلو کی وزن اٹھا کر بیس کلومیٹر تک ہر ایک فوجی کو چلنا ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن پورے بیٹل گیر کے ساٹھ کلو کے وزن لاد کر ایک سو بیس کلومیٹر تک چلنا ہوتا ہے پرولنگ کرنا یعنی کہ زمین میں رینگتے ہوئے چلنا ایک آرمی کے زندگی میں عام بات ہے لیکن مارکوس کمانڈو کے لیے یہ ٹریننگ تھوڑا اور زیادہ ایڈوانس اور ٹف ہوتا ہے کیونکہ انہیں پچیس کلو کی وزن لاد کر دھائی کلومیٹر تک کیچڑ میں کرولنگ کرنا ہوتا ہے پلیٹ سرفیس میں رینگتے ہوئے چلنے سے یہ دگنا زیادہ ٹف ہے کرولنگ ختم کرنے کے بعد جب ایک فوجی تھکا ہوا رہتا ہے تو اسے سوٹنگ گراؤنڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اور سوٹنگ گراؤنڈ میں پچیس میٹر دور سے نشانہ لگانا ہوتا ہے ہیل ویکس ختم کرنے کے بعد انہیں کوچی کے ڈائیونگ سکول میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر انہیں سویمنگ کے فارم سکھایا جاتا ہے گہرے سمندر کے تل تک کیسے کودا جا سکتا ہے ہاتھ پیر باندھ کے کیسے سویمنگ کی جا سکتی ہے اور پانی میں اندر کیسے زیادہ دیر تک رہا جا سکتا ہے ان سب کی ٹریننگ کوچی ڈائیونگ سکول میں دیا جاتا ہے جو جوان فیز 1 ٹریننگ سے فیز 2 ٹریننگ تک آ چکے ہیں فیز 2 کے بعد ان کے صرف 50% جوان ہی بچے ہیں فیز 3 میں انہیں ویپنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہر ایک طرح کے گنز کو چلانا انہیں اسمبل کرنا سکھایا جاتا ہے گنز کے ساتھ ساتھ میں گرنائٹ بومب کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے ڈیفیوز کرتے ہیں وہ بھی سکھایا جاتا ہے پانی کے اندر کیسے سوٹ کرنا ہے پہاڑوں سے کودتے ہوئے کیسے سوٹ کرنا ہے چنگلوں میں کیسے سوٹ کرنا ہے یہ سارے چیزیں وہاں پر سکھایا جاتی ہے فیز 3 میں ویپنز ٹریننگ کو ختم کرنے کے بعد فیز 4 میں انہیں تین ہفتے کے لیے انڈین آرمی کے پیراسوٹ ٹریننگ سکول میں بھیج دیا جاتا ہے پیراسوٹ ٹریننگ کا آخری گھڑی اور یہی سب سے زیادہ ٹف بھی ہے پیراسوٹ کو کیسے کھولا جاتا ہے پانی میں کیسے جمپ لگائے جاتے ہیں جنگل کے پیڑوں میں کیسے جمپ لگائے جاتے ہیں یہ ساری ٹریننگ اس فیز 4 میں دیا جاتا ہے پیراسوٹ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد انہیں میزورم کے C.I.J.W.S میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر انہیں جنگل کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں جنگل کے طور طریقے میں جنگل میں رہنا جنگل میں سروائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں جنگل میں رہ کر دیش کی شرکشہ کرنا تک سکھائے جاتا ہے جنگل میں کونسی چیز کھانا ہے کونسی چیز نہیں کھانا ہے جانوروں سے کیسے لڑنا ہے کیسے شکار کرنا ہے کیسے کھالی ہاتھ دشمنوں کے اوپر وار کرنا ہے یہ ساری ٹریننگ جنگل کے اندر ہی دی جاتی ہے جنگل ٹریننگ ختم ہونے کے بعد انہیں لینگویج کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تر لینگویج کو سیکھ پائیں اور سمجھ پائیں اور بول بھی پائیں لینگویج ٹریننگ کے بعد ویپنز کے نام پہ انہیں سنائپر کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کی کئی کلومیٹر دور سے دشمنوں کو شوٹ کرنا ہوتا ہے انڈیا میں یہ سارے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد انہیں یو ایس نیوی کے سپیسل فورسز کے ساتھ میں چوبیس ہفتے کی ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے ان سارے ٹریننگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ایک عام آدمی مارکوز کمانڈو بنتا ہے تو انہیں ایک مارکوز بیج بھی دیا جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ میں ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پہچان کسی کو نہیں بتا سکتے ذرا سوچ کر دیکھئے یہ ہمارے دیش کے وہ جوان ہیں جو ایک گمنامی کے نام پہ اس دیش کو اس دیش کے لوگوں کو ہم سب کو سیو کر رہے ہیں ان سادھرن گھر کے لڑکوں میں دیش کے لیے مر مٹ جانے کی جو جذبہ اور جو جنون ہے اس سے بنتا ہے مارکوز کمانڈوز